ہمارے چنل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب جرور کر دیں اور گھنٹا کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور بھی نئی نئی ویڈیو مل سکے امید دعا میں پہنچے آباز آئی درہ سے فقرانا لے انکا بالوادی مقدس سے دعا ہوں موسیٰ اپنے نالائن کو اتار دو تم دعا کی مقدس وادی میں ہوں انی ان اللہ میں ہوں آواز کہاں سے آئی درخت سے اب سینے پر ہاتھ رکھ کر سننیوں جواب دو کیا درخت خدا تھا کیا درخت خدا تھا نہیں درخت خدا نہیں تھا بلکہ خدا کے کلام کا مظہر تھا خدا کے کلام کا خدا نے اپنے کلام کو اس گاچ پر اس درخت پر ظاہر فرمایا آواز آئی درخت خدا نہیں تھا اب یہی سے ہمیں یہ نمتہ مل گیا جب شجر جب شجر کلام خدا کا مظہر ہو سکتا ہے تو بشر کلام خدا کا مظہر کیوں نہیں سکتا ہے اگر میرے پیارے میں اپنے دعوے میں سچا ہوں دلیل کے سر سے تھے کہ میرا دعویٰ سہی آئے مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی شریعت کا احترام کیا دار پہ لٹکنا گھوارا کیا میں نے پوچھا منصور جب آپ اپنے گھابے میں سچے تھے تو دار پہ لٹکنا گھوارا کیوں کیا کہا اس لیے مستقبل میں کہیں کوئی نادان پیدا نہ ہو اور انالحق کا دعویٰ کرے وہ نقلی منصور بن جائے دارے تجویر دارے سالت حضور مکی بیعہ صاحب قبلہ نبیل سرکار محدی سے آزمیں شعلوم ہوا انالحق کہنا اصلی منصور کی عادت ہے نقلی منصور کی جی ترہ 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 اصل سے اصل سے جب میں تو میں فنا ہو جا صرف تو اب اس کو کسی سے خوزتی نہیں مطلبی نہیں یہی حال داتا محمد شاہ کا رہتے تھے پتھر چپڑی میں مگر ان کی نظر تو تو آنے والوں کی نظر تاتا پر اور تاتا کی نظر مولا پر آنے والوں کی نظر تاتا پر اور تاتا کی نظر مولا پر پتھر چپڑی میں کس دور میں جو لوگ تھے آنے والے داتا کو دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں ان کا چلہ دیکھ رہے ہیں ان کا بولا دیکھ رہے ہیں ان کی محفل دیکھ رہے ہیں ان کی بولی سن رہے ہیں ان کی آواز سن رہے ہیں ان کی تنہائی دیکھ رہے ہیں ان کی جلوت و خلوت دیکھ رہے ہیں ان کا انداز دیکھ رہے ہیں ان کا کرائی تیریہ دیکھ رہے ہیں ان کا آتوار دیکھ رہے ہیں ان کا میعار دیکھ رہے ہیں سب آنے والے داتا کو دیکھ رہے ہیں داتا مولا کو دیکھ رہا ہے میرے مالک یہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اب ان کو نہ دیکھا ان کو نہ دیکھا صرف تو 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 اب جب تو ہی تو آئے ربی فرماتا ہے داتا اب تو جو مانگے گا میں دوں گا تو جو بولے گا میں بولوں گا تو جو کہے گا میں کروں گا تو ماندے جا میں دیتا جاؤں گا جواستہ جانگا سائلو میں وہ بولی آلی کانفرنس ہے آپ آئے ہو دوموں کے ساتھ میں میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں اتنی بوڑی رات ہو گئی ہے جھرنیاں پڑ گئی ہیں بوڑی رات مگر پھر بھی آپ کی پیشانی پر بیداری کا نشان ہے حضرات آج آپ ایک ولی کے دربار میں یہاں سنیے وہاں پڑھئی ہے یہاں تک سنیے وہاں فاتحہ پڑھئی ہے اور یہ تائے تائے جیئے کہ آج ہاں یہاں تروں سلامت و سلام دعا کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے اور داتا محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہو گئے اور پھر فاتحہ دے اس سے پہلے نماز فجر پڑھئی ہے اس لیے کہ ہم پڑھا کر چکے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں جب ڈرتے ہو پھر کرو خدا کو مانتے ہیں خدا کی مانتے ہیں اب آپ ہی کام مانتے ہیں خدا جس کی مانتا ہے آپ اس سے جو جائیں گے نوکرہ ہو ساری سمسیوں کا سمادھان ہو جائے گا اگر تمہارا اس طرف خیان ہو جائے گا جو خدا جن کی جن کی خدا مانتا ہے آپ ان سے جو جائیں گے جوائنٹ ہو جائیں گے ان سے جوائنٹ ہو جائیں گے آپ داتا سے جوڑے رہے گے اس لیے کہ آپ جوڑے رہیں گے ان کی صوبت پر رہیں گے اس کی برکت ملتی رہی گے برکت ملتی رہی گے آپ جو لے روئے اسی لیے دوستو یاد رکھو اس این کے نام پر کبھی ان کے نام پر یہ کانفرنس کیوں کیا ضرورت یہ طرح سرمایا کیا ضرورت تھی اس آستانے پر کی کمیٹی والوں کو محبوب البولیہ کانفرنس آرگنائز کرنے کی لاکھوں سو خچ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ کانفرنسیں جو پورے بھارت میں مختلف پائنروں کے ساتھ ہوتی رہنی ہے کیوں اس کا جواب یوں تاکہ تمہیں ہر کانفرنس میں ہر موقع پر روحانی ٹانک نہیں دی رہی ہے یہ کانفرنس ایک طرح کی روحانی ٹانک ہے ٹانک روحانی ارے بھائی تمہارا چیز پیمار ہوتا ہے تو میڈیسیل لے ہو یا نہیں دوائی لیتے ہو یا نہیں سر میں دردہ آئے وہ آ رہا ہے پیراسی ڈامان لے کونگی فیلم لے لو اور دردہ ہے سکنوں فیلم لے لو دیت خراب ہے وہ لے لو دوائی لیتے ہو نا داکھ میں دردہ آئے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو دل میں تکلیف آئے کسی ہارڈ وڈ اسپیسلسٹ کے پاس جاتے ہو برین میں تکلیف آئے تو برین اسپیسلسٹ کے پاس جاتے ہو آئی سے ہی تیارے یہ جو کانفرنس ہیں ہیں یہ بھی علاج ہے علاج علاج ایسا ہے علاج بولے چسر بیمار ہو طبیب کے پاس جاؤ لیکن روح بیمار ہو حبیب کے پاس جاؤ حبیب کے پاس جاؤ اگر روح بیمار ہو حضران یہ گاندارن سے ایک جرہ کا روحانی انجیکشن ہے روحانی انجیکشن ہے جب آپ بیج بوتے ہیں پودا بڑا ہوتا ہے اور اس میں پھل لگنے لگتا ہے تو آپ اس پر سوائے چھڑکتے ہیں نہیں بولو دوائے چھڑکتے ہو چھڑکتے ہو نا چھو تاکہ کیلے نہ لگنے پائیں کیلے نہ لگنے پائیں اور اگر لگ گئے ہو مر جا اور نہ لگے ہو لگنے نہ پائیں تو اب زمین پر جو تم کھیتی سجاتے ہو پھل پائدہ ہوتا ہے تو دوائی چھڑکنے ہو پچھکاری تیار کرتے ہو مارتے ہو مارتے ہو مارتے ہو تاکہ کیلے لگے تو مر جائے نہ لگے تو لگنے نہ پائیں حیلہ ایسے ہی محبوب الاولیاء کانفرنس یہ ضرورت تھی کہ پتھر چپڑی کی سرزمین پر ایک ایسی کانفرنس کی جائے جو روحانی انجنشن کا کام کرے تاکہ کی گرد گرد جو دلوں میں نماغ گمراہیات کفر کے کیلے لگے آئے وہ مر جائے اور اگر نہ لگے آئے تو لگنے نہ پائیں لارے تکبیر لارے سال خیزان داتا محبوب شاہ معلوم ہوا بداقیدگی کے کیلوں کو مارنے کے لئے ضرورت ہے محبوب الاولیاء کانفرنس کی منافقت کی کیلوں کو مارنے کے لئے ضرورت ہے غریب نواز کانفرنس کی ضرورت ہے غوثلورا کانفرنس کی ضرورت ہے مختل مشرخ کانفرنس کی ضرورت ہے امام احمد رضا کانفرنس کی تاکہ تفہہ کے کیلے قریب آنے نہ پائیں پتقیدگی کے کیلے لگنے نہ پھائے ان کیلوں کو مارنا ہے تو اس روحانی انجکشن کی ضرورت بھی ضرورت ہے ضرورت ہے حضرات اگرامی آج ہماری کمیٹی کے لوگوں نے اس سرزمین پر اس بائیتوں کو آپ کو جمع کیا ہے یہ کانفرنس کی صورت میں ایک انجکشن تیار کیا ہے اسے آپ لے کر کے جاؤ اسے لے کر کے جاؤ تاکہ تمہارے قریب پتقیدگی نہ تمہارے قریب نفاق کی بیماری آنے آنے تمہارے قریب کفر کی بیماری آنے نہ پھائے ان کیلوں کو مارنا ہے مارنا ضرورت اگرامی اور ایک بات بتائیں آج تو میں چاہتا ہوں کہ ان کیلوں کو ماروں وہ بھی کھلے میں مارو کھلے میں مارو ان کیلوں کو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نعرہ لگایا جاتا ہے جس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ نے اس پر سے پرداؤ کانا چاہتا ہے وجہ کیا کیا ایک صاحب نے اس سے کہا یہ نعرہ کیوں میں نے کہا اگر لگتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں میں نے کہا اگر ہوتا ہے تو کیا تکلیف آپ کو میں نے کہا کنر کا صاحب ہم تو پہلے سے ہنفی ہیں میں نے کہا بلکل ہنفی تو آپ ہیں ہم بھی آئے ہنفی تو وہ بھی کہتے آئے ارے جو کھلے ہیں وہ بھی ہنفی کہتے آئے جو بندہ ہے وہ بھی ہنفی کہتے آئے جاؤ مدینے میں وہ بھی کہتے ہم ہنفی ہیں جو امام حرم ہے وہ بھی بولتا ہے ہم ہنفی آئے ہیں جو نجدی ہے وہ بھی بولتا ہے ہنفی ہے جو وہابی ہے وہ بھی بولتا ہے ہنفی ہے جو دوبندی ہے وہ بھی بولتا ہے ہم ہنفی ہیں ہم ہنفی ہیں ہم ہنفی ہیں جو امام عظم ابو حریفہ کو مانتے ہیں تو ہنفی ہیں ہنفی ہے ہم بھی ہنفی ہے نجدی بولتا ہم بھی ہنفی ہیں ہم بھی ہنفی ہے وہ بولتا ہے ہم بھی ہنفی ہے جو دارے جو بند میں ہے وہ بولتا ہم بھی ہنفی ہے ہم سمجھیں کیسے یہ اپنا ہے ہمارا ہے ہم سمجھیں کیسے اس لیے کہ ہنفیت یا نعرہ تو سب لگاتے ہوئے آرہے ہیں ہنفیت یا نعرہ اور ہنفیت کی دعائی دیتے تو سب نظر آرہے ہیں ہم ہنفی ہے ہم ہنفی ہے ہم ہنفی ہے اب سب ہنفی ہے تو ہم بولیں کیا اس لیے ہمارے اصلاف نے نعرہ کی شکل بدل دی اب ضرورت تھی ایک ایسے نعرہ کی جو سننیات اور نجدیت کے کرمیات ایک سختے سکندری بن جائے ایک دیوار بن جائے اسی مصبوط دیوار کا نام مسلکِ آلہ حضرہ تھا مسلکِ آلہ حضرت کی نظریہ ہے جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے اور احمد رضا کا نظریہ یا عقیدہ پرانا نہیں ہے احمد رضا کا نظریہ وہی ہے جو صحابہ کا نظریہ ہے جو اہلِ بائد کا نظریہ ہے جو خوصِ آدم کا نظریہ ہے جو امامِ آدم کا نظریہ ہے جو خریب نواز کا نظریہ ہے جو باریسِ فاق کا نظریہ ہے جو مغدو مشاق کا نظریہ ہے ساری چماعتیں اہلِ سرد آج میں نے راج اس لیے فاش کیا ہے اٹھایا ہے تاکہ کچھ نہ سمجھ نہ سمجھی کر رہا ہے ہم نہیں لگائیں یہ تو اپنی اپنی بات ہے حضرات اگرامی اس طور میں اپنی زمانے جو میری ذاتی اپنی سٹڈی ہے یہ میں جو مفتگو کر رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا